students اب ہم اس کی exercise کریں گے with some help of some coding and explanation کہ کس طرح سے آپ real world data کے اوپر جو mark of decision tree ہے اس کو آپ implement کر سکتے ہیں اب اس میں جو data ہم نے جو discuss کیا تھا کہ جو ہمارے پاس جو data ہمیں چاہیے وہ ہے ایک set of states کہ ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس جو different states ہیں وہ کیا ہو سکتی ہیں جیسے win lose hungry thirsty اس طرح کی examples ہم نے دیں پھر ایکشن جو آپ نے perform کرنے a set of possible actions کہ وہ ہر state کے بعد وہ کیا actions ہیں جو آپ perform کر سکتے ہیں یا آپ کے پاس جو data available ہے اس کے اوپر وہ یہ چیزیں ساری اس طرح سے آپ کے پاس available ہونی چاہیے پھر اس کے بعد ہے کہ reward a real value reward ٹھیک ہے وہ it could be positive or negative یہ ایسے s اور a یہ اسی کو reward کو represent کر رہے ہیں کہ وہ آپ کا positive ہوگا یا negative ہوگا it could be either carrot or a stick or a reward or a punishment تو یہ آپ کو data سے آپ کے پتا چل جائے گا اور یہ values بھی ہو سکتی ہیں zero to one یا zero to minus one اور in between values بھی یہ ہماری ہوتی ہیں جس کی base پہ پھر ہم یہ decide کرتے ہیں جیسے classification کو کرنا ہے یا distance from the mean کو کرنا ہے تو یہ ساری چیزیں اس طرح سے ہماری کام کرتی ہیں پھر description of each action effect in the state کہ جو جب آپ نے action لیا اس کا جو impact آیا وہ کیا چاہیے وہ کیا impact تھا کہ آپ نے game جیت لیا آپ ہار گئے تو وہ وہ چیز بھی تو یہ سارا data basically آپ کو چاہیے ہوتا ہے جب آپ نے mark of decision tree کو implement کرنا ہو اپنے data کے اوپر تو this data has to be there اگر اس میں سے یہاں سے آپ ایک چیز understand کیجئے اگر آپ کے پاس states پوری نہیں ہے آپ کے پاس action کی list پوری نہیں ہے تو it means کہ your data is not complete اچھا اب یہ ہمارے پاس یہ جو وہ جو state کی transition تھی یہ اس کا data اور ایک پھر ہمارے پاس reward کا data یہ دو data ہمارے پاس اس کے اندر دو data sets available ہیں یہ دیکھیں یہ transition کے جو آپ state one سے state two میں گئے اور اس کے اس کا جو reward تھا یہ ان کا data آپ کے پاس available اور یہ اگر آپ دیکھو تو یہ matrix کی شکل میں ہمارے پاس اس وقت یہ data available ہے ٹھیک ہے یہ آپ کا transition matrix اور یہ reward matrix اچھا اب اس میں ہم کہہ کہا رہے ہیں کہ جی ہم نے generate a probability transition ہم نے جو transition ہے اس کی probability جو ہے وہ array ہم نے وہ define کرنی ہے یہاں create کرنی ہے پھر ہم نے جو ابھی ہم نے وہاں پہ theoretical بات کی اب ہم تھوڑا سا اس کو data focus کر رہے ہیں اس کے بعد ہم نے کیا کیا کہ s اور a کی وہ جو reward کے جو positive ہے negative ہے اس کی ہم نے ایک جو ہے وہ یہ دیکھی یہ آپ کا یہ probability ہے zero probability one یہ آپ کا reward zero ہے یہ reward one یہ پورا آپ کے پاس اس کا data available ہے اور یہ اس میں جو example ہے وہ forest کی example ہے کہ جہاں پہ آپ نے decision یہ لینا ہے کہ jungle میں سے لکنیاں کاٹنی ہیں یا نہیں کاٹنی کتنی کاٹنی ہیں کتنی رہنے دینی ہے جانوروں کے لیے یہاں خدا نہ خاصتہ وہاں پہ ایک یہ بھی risk factor ہوتا کہ اگر خدا نہ خاصتہ jungle میں آگ لگ گئی تو کچھ بھی نہیں بچے گا نہ جانور بچیں گے نہ آپ کچھ بیچ سکتے ہیں نہ بچا سکتے ہیں so how you will you know take care of all these things اس کے لیے ہم جہاں پہ یہ والا model use کر رہے ہیں اب آپ نے کیا کیا کہ یہ آپ نے اپنا وہ import کیا data mdp جو mark of یہ یہ دیکھی یہ اس کا نا ایک tool box ہے mark of decision tree process toolbox یہ اس کی example ہے یہ اس کا سارا data پھر اس کے اندر یہ array ہے یہ یہ وہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم probability کی بات کر رہے ہیں یہ array کی بات کر رہے ہیں یہ دوسری array ہے یہ reward کی ہے یہ probability کی اور یہ reward کی array ہے اگر آپ دیکھیں یہ جو دو چیزیں تھیں یہ ہمارے پاس sample data available تھا اب ہم اس کو اپنے code کے اندر لے آئے ہیں python کے code کے اندر اور پھر آپ نے اس کو یہ آپ نے اپنا جو ہے وہ اس کا process کو یعنی کہ آپ نے اپنے process کو جو mark of decision tree کا جو process تھا decision making کا اس کو آپ نے execute کر دیا ٹھیک ہے جی next step اب آپ کیا کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس ایک matrix آگے three by three کی اس کے اندر ہم کہہ رہے ہیں with six stored elements in compressed rows compressed format میں ہمارے پاس پھر ہمارے پاس اور data آگیا پھر یہ آپ کے پاس RSP array آگئی اور جی ہم نے کہا کہ اگر true true کون کس condition میں کیا true ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے false obviously اگر true ہے تو ایک decision ہوگا ایک condition آپ کی meet ہو جائے گی وہ جو state کے بعد جو action ہے نا جیسے فرض کرے ہیں ہم نے کہا تھا یہ s state ہے اس کے بعد اے zero اور یہ اے نوٹ nine اور a one یہ دو آپ کے action ہیں جو کہ آپ لے سکتے ہیں تو basically state کے بعد آپ نے یہ وہ آپ کے پاس سارا data آ رہا ہے کہ اگر ایک condition ہے نا وہ true ہے condition could be probability اگر آپ کی probability فرض کرنا جیسے میں نے بات کی تھی یہ zero ہے یہ plus one ہے یہ minus one ہے تو اگر آپ کی probability less اس سے نیچے نیچے ہے تو آپ یہ کریں گے اگر آپ کی probability اس طرح ہے تو آپ یہ کریں گے تو اس طرح سے یہ data آپ کے پاس جو ہے وہ جو آیا ہے اس کے اوپر آپ جب اپنا وہ جو stat کا اپنا model apply کریں گے آپ python کو use کریں گے as your scripting language تو یہ پھر آپ کو this is what you will get اچھا اب example کے اندر یہ اب ہم نے دیکھا کہ تھوڑی سی ایک different example ہے but same ہے وہ اس میں بھی کہ یہ ہمارے پاس ہم نے وہ جو سارا وہ import کیا array array reward کی اور یہ basic بتانا میں یہ چاہتا ہوں کہ یہاں پہ یہ آپ کا پورا جو اس کا code ہے یہ available ہے آپ یہاں سے کوشش میں نے یہ کی ہے کہ کیونکہ اس course کی تھوڑی سی limitation ہے تو آپ کو یہ جو اس کے پورے جو اپنا url ہے یا link ہے وہ میں نے کوشش کیا provide کرنے کی تاکہ آپ ان پہ جا کے یہ exercises practically کے لیے آپ اپنے طور پر بھی کر سکیں